اگر طالب علم کی عزت اتنی ہے تو مجھے بتائیں اگر نبی امت میں آئے تو ضروری ہے نا امت ساری کھڑے ہو کر نبی اپنے نبی کا استقبال کرے نبی کی امت اپنے نبی کا استقبال کرے اسی طرح میری ماں بہنیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں مشکل تھا جملہ کہنے لگا ہوں اگر اجازت ہے تو کہہ دوں اگر شوہر آ جائے تو زوجہ کے لیے ہے کہ وہ کھڑی ہو کر شوہر کا استقبال کرے چند دن میں یہاں آگے ایک مجلس پڑھنے آیا تو میں نے یہی جملہ کہا اور اس کے بعد میں مجلس پڑھ کر نکلا تو وہ میرے پاس صاحب آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ مولوی صاحب گالت بڑی چنگی کی تھی جائے پر جیڑا تسی ہے گالا کیا نا کہ جی شوہر آئے تو بیوی کھڑی ہو جائے اے دا الٹائی کر لو شوہر کا استقبال کرے بیوی کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو عزت احترام دے یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ معذرت گھر صاحب نے جانا ہے تو جو ہے آپ کی جناب عزت ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کھڑی ہو جائے استاد کے لیے شگرد کھڑا ہو جائے باپ کے لیے بیٹا کھڑا ہو جائے پھر مجھے بتاؤ کہ اگر نبی امت میں آئے تو امت کے لیے ضروری ہے نا کہ امت کھڑی ہو کر اپنے نبی کا احترام کرے مجھے بتاؤ اگر ساری نبی آ جائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہوں وہاں میرا مصطفیٰ آ جائے نہیں اور کیا آپ نے بھئی سارے نبی موجود ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہو میرا مصطفیٰ آ جائے تو سارے نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے استقبال میں سارے نبی کھڑے ہو جائے بھئی جس کے لیے بلا تفریق لکھا ہے بھئی جس کے لیے توجہ چاہوں گا سالواد باباتے بلند پڑی آلِ محمد کی ذات پہ توجہ ہے آپ کی جنہا پریشان تو نہیں ہوگی کچھ نہیں کہتے اور انہیں میرے پاس پڑھنا بھی نہیں ہے پڑھنا بھی میں نہیں ہے بس ہے توجہ آپ کی اگر نبی امت پھر جملہ کہ نبی امت میں آئے تو ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا استقبال کرے پھر اسی طرح بات ہے بھئی امت میں نبی آئے تو ضروری ہے کہ امت کھڑی ہو کر اپنے نبی کا استقبال کرے اگر سارے نبی ہو وہاں میرا مصطفیٰ آ جائے تو سارے نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے محمد کا استقبال کرے مجھے پھر بتاؤ بلا تفریق سب نے لکھا ہے کہ جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور میرا محمد جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے فاطمہ دہرا کہتے ہیں اسے سیدہ کہتے ہیں یادوانے گی یادوانے گی میں جس جملے کی طرف جا رہا ہوں سارے انبیاء جس کے لیے کھڑے ہو یہ بلا تفریق لکھا ہے کہ جناب سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو کر بیٹی کے ہاتھ پہ بوسا دیتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے بلا تفریق سب نے لکھا ہے بھئی جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور میرا محمد جس کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں اور فاطمہ جس شوہر کے لیے کھڑی ہو اسے علی ابن ابی قالم جس کے لیے اللہ